السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدن ومصلین اما بعد سامنے لئے ذہنی طور پر مضبوط لوگوں کے چھے نمائع کرنے والے کام ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے نمبر ایک وہ آگے بڑھتے ہیں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں وہ اپنے لئے افسوس کرنے میں وقت ضائع نہیں کرتے نمبر دو وہ تبدیلیوں کو قبول کرتے ہیں اور چیلنجز کا ہمیشہ خیر مقدم کہتے ہیں یعنی ہر چیلنج کو ویلکم کہتے ہیں اور اس پر کھرے اور ترنے کی پوری کوشش کرتے ہیں نمبر تین وہ خوش رہنے کے عادی ہوتے ہیں غموں کو اپنے اوپر سوار نہیں کرتے وہ ان چیزوں پر توانائی یعنی اپنی طاقت ضائع نہیں کرتے جنہیں وہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں انہیں چھوڑ کر اپنا راستہ بدل دیتے ہیں نمبر چار وہ بہت ہی مہربان ہوتے ہیں اور انصاف کی بات کرنے کے معاملے میں کبھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتے نمبر پانچ وہ نپے تلے خطرات مول لینے کے لیے تیار رہتے ہیں یعنی کبھی بھی کسی خطرے کے معاملے کو پہلے سے ہی وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ خطرہ کتنا بڑا ہے اور کتنا چھوٹا ہے جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان سے ہو سکتا ہے تب وہ جو ہے اس پر اپنے آپ کو ڈال کر آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں ورنہ وہ اپنے آپ کو بچا کے چلتے ہیں آخری بات وہ دوسری لوگوں کی کامیابیوں پر پوش ہوتے ہیں یہ وہ سنہرے باتیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ایک کامیاب شخص بنانے کے لیے پہل کر سکتے ہیں